بولیوز ہیڈکوارٹر پی ڈی ایم پریشان تحریح کی ادم اعتماد کی گونچ فٹبال کا کنگ کون پی سی بی میں اکھار پچار اور شہر قائد مجرموں کی امارچکا پرٹن کا غاز کریں گے سب سے بڑی خبر سیمران خان نے جمعہ 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختون خواہ اساملی توڑنے کا اعلان کر دیا چہمین پی ٹی آئی نے خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے بزرعالہ سے فیصلے میں ساتھ دینے پر ازار تشکر کیا کہا کہ ملک کے خاطر دو اساملیاں قربان کرنے کا فیصلہ کیا قومی اساملی میں بھی اسطیفے منظور کرائیں گے الیکشن میں تاخیر ہوئی تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے پی ڈی ایم ہار کے خوف سے الیکشن میں نہیں جائے گی عمران خان نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار جنرل ریٹائٹ باجوا کو قرار دے دیا بولے شہبار شریف کا اوپن اینڈ شٹ کے ساہو سے بچایا گیا ان حکمرانوں نے معیشیت برباد کر دی پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کے خطرہ سو فیصد ہو گئے ہیں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعہ کو ہم دونوں پختون خواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا جنہوں نے بالکل میرے ساتھ سے لے ہیں میرا ساتھ کی ہے میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو اسیمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی دو اسیمبلیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو یہ صرف ایک چیزیاں چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں یہ کوشش بھی کریں گے یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے آئین بالکل اجازت نہیں دیتا نوے دن کے آگے یہ الیکشن ڈیلے کریں گے یہ اکٹوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آٹھ جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا کون ذمہ دار تھا ہے ایک آدمی ذمہ دار اس کا نام ہے جنرل باجوہ اس میں ہم کسی اور کو نہ کہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹھانے کا ہم ان چوروں کا اور اس کرپ نظام کا مقابلہ کریں اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائیں پی ڈی ایم بالوں کے خواب چکنا چور وزیرالہ پنجاب پرویز اللہی کا عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اطقہ اظہار پرویز اللہی نے بولی اس کی نمائندے موئی زبیر سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے فیصلے سے مطمئن تھا مطمئن ہوں اور رہوں گا استعملیہ تعلیل کرنے پر کوئی اختلاف نہیں عمران خان کے ساتھ میری پرانی سپورٹ ہے سیٹ ایڈجسمنٹ پر تو ابھی کام شروع ہوا ہے بڑا پرانہ ان کے ساتھ ہے ان کو انتی سپورٹ میں اور حمدل اللہ بالکل سب nasıl ابھی کام شروع ہے بھارت مال دن سے ہی مطمئن ہو بڑا پرانہ ان کے ساتھ ہے ان کی سپورٹ میں اور حمدل اللہ بالکل سبcı بھارت مال دن کام شروع ہے بولیوں اس کی ڈیوائیت برقرار بڑا عزار سے ایک بار پھر اپنے نام کر لیا پنجاب اور کپی اسمبلیاں 23 دسمبر کو تحلیل کی جانے کی خبر بول نے پہلے ہی دے دی تھی بول نے 15 دسمبر جمعیرات کو ہی بتا دیا تھا کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی پھر عمران خان نے بھی وہی اعلان کیا چھو بول نے بتایا تھا ادھر لیبرٹی چوک پھر طریقہ صاحب جل سے کی بھی سب سے بڑی کوریچ کی ناظرین کو لمحہ بلمحہ آگا رکھا خبروں میں آگے آپ جان سکیں گے پی ڈی ایم پریشان چوروں کا ٹولہ ایک طرف ہے اور عمران خان کی جماعت دوسری طرف ہے پی ٹی آئی کی نائف کپتان شاہ محمد سریشی بھی خوب گرجی خوب گرجے برسے لیبرٹی چوک پر خطاب میں کہا کہ عوام کی اکثریت الیکشن چاہتی ہے ملک میں مایوسی کی قیفیت ہے حماد ازر نے کہا کہ الیکشن کے نام پر ان حکمرانوں کی کاپے ٹانگ جاتی ہیں موچھو والے فلانے ڈھماکے سے قوم نہیں ڈرتی دو خاندانوں کی چوری بچانے کے لیے ملک کو دیوالیا کر دیا گیا پاکستان کی واضح اکثریت یعنی کہ ستر فیسر سے زیادہ آبادی نئے انتخابات چاہتی ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ آج پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھ کر آج مایوسی میں گھرا ہوا ہے الیکشن سے ایک غیر مقبول حکومت پر آر اختیار کر رہی ہے الیکشن کا نام سنتے کی کم پر ٹال جاتی ہے امران خان کے علاوہ لوگ اور کسی کو پسند نہیں کرتے سب چاہتے ہیں کہ امران خان دوبارہ وزیر آزم بنے میکن ٹاک کی قیادت اقتلار پر یقین نہیں رکھتی پاکستان کی سالیت پر یقین رکھتی ہے آج پورے بل کے اندر ان تیرا جماعتوں کا جو چوچو کا مرپا ہے جنہوں نے پاکستانی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے تری بات بھی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا روزگاری عروس پر ہے لیکن چوچو کا مرپا کیسز حتم کر رہا ہے 23 دسمبر کتنی دور ہے وہ بھی آ جائے گا سب کو یقین آ جائے گا حکومت کو ہمارے فیسے کا خیصے کا خیر مقدم کرنا چاہیے فواد چواری کی بول نیو سے خصوصی گفتگو بولے کہ حکومت الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے ان کو رونا پیٹھنا کیوں پڑا ہوا ہے یہ اپوزیشن میں تھے کہتے تھے الیکشن کرائیں ہم الیکشن کروا رہے ہیں آئیں مقابلہ کریں شیخ رشید نے کہا یہ جو بھی کر لیں مران خان نے فیصلہ کر دیا ہے مران خان نے آٹھ ماہ کا آج نچور پیش کر رہے ہیں اور ان کو سیسنس کر کے رکھ دیا ہم الیکشن کی صورتحال ملک میں پرویل کر رہی ہے تو اس موقع پر ایک مہادر لیڈر ایک مخلص لیڈر مران خان جیسا لیڈر وہ پھر اقتدار سے کمتا ہوا نہیں رہنا چاہتا اب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی مران خان کا پنجاب اور کے پیس عملی توڑنے کا اعلان پی ڈی ایم پریشان بڑی بڑی بھڑکیں مارنے والی نولی کی ہوا گل ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف نے نولی کا اجلاس آج ہی بلا لیا اس عملیان تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے معاملات پر خور ہوگا قانونی اور آئینی معاملات کے مختلف پہلووں کا جائزہ لیا جائے گا نواز شریف اور مریم نواز ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کو معاملات پر اعتماد میں لیا جائے گا پی ڈی ایم سربراہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام بات پہنچ گئے اتحادیوں کا اجلاس ہفتے کو بلائے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں امران خان کے اعلان کے بعد نولی کی کاپے ٹانگ گئی دھمکیاں دینے والے رانہ سنہ اللہ نے تسلیم کر لیا کہ اب نگران سیٹ اپ آنا چاہیے کہتے ہیں کہ انسامنیہ تحلیل ہوتی ہیں تو عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے نولیگ نے وزیرعالہ اور سپیکر کے خلاف ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم شہبار شریفتے وزیرعالہ اور سپیکر پنجاب اسامنے کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرانے کی ہاتھ بھی منظوری دے دی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک پر ارکان سے دستخط کروا لیے گئے ہیں نولیگ کے ایک سو آٹھ ارکان نے دستخط کر دیئے ہیں آئندہ چنگ گھنٹوں میں تحریک ادم اعتماد پیش کر دیں گے شہبین تحریک انصاف عمران خان کا اسامنیات ہونے کا اعلان لیبرٹی چاک پر ہزاروں لوگ اعلان سنے کے منتظر رہے منتظر رہے مل بھر میں شہریوں نے بڑی سکرینز لگا کر کتان کا جلسہ دیکھا لاہور کی راستی سمیت کئی شہروں میں الیکسن کراؤ مل بچا اور ریلیوں کا احتمام شہروں میں الیکسن کر دیں گے شہروں میں الیکسن کر دیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک برس لکھ دیں گے انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج روان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تکچاپ سیٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے